اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید ایک کمسن لڑکی کو انگلی سے لگائے سہن میں داخل ہوا سابرہ نے اٹھ کر چھوٹے بھائی کے خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا یہ اجرہ تو نہیں اس کی سکل و صورت بالکل یاسمین جیسی ہے ہاں بہن یہ اجرہ ہے میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں مجھے فارس جانے کا حکم ملا ہے وہاں خارجی بغاوت پھیلانی کی کوسس کر رہے ہیں میں بہت جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں پہلے سوچا تھا کہ اجرہ کو کسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں گا مگر پھر یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی یہاں سے ہوتا جاؤں یہاں سے کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے سابرہ نے پوچھا آج ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے آج ہمارے فوج بسرہ میں قیام کرے گی کل صبح ہم وہاں سے فارس کی طرف روانہ ہو جائیں گے عبداللہ والدہ کے پاس کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا نعیم جو کچھ دیر پہلے ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر دل بہلا رہا تھا عبداللہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سعید نے نعیم کو اٹھا کر گلے لگا لیا پیار کیا اور پھر ہم شیرہ سے باتیں کرنے لگا نعیم پھر کھیل خود میں مصروف ہو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر عبداللہ کے پاس آ گیا اور عجرہ کی طرف گوھر سے دیکھنے لگا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حیاء کی وجہ سے کھاموس رہا تھوڑی دیر بعد اس نے جرات سے کام لیا اور عجرہ سے مقاتب ہو کر پوچھا تم بھی گھوڑا لوگی عجرہ سرما کر سعید کے پیچھے چھپ گئی جاؤ بیٹا سعید نے عجرہ کے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہا اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو عجرہ سرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی دونوں سہن کے دوسرے طرف جا کر اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے عبداللہ نے نعیم کی حرکات سے ناکوس تھا